اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شیف سویجن امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائیں ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پوٹیٹو رول چپس بہت ہی کرسپی اور بہت کھرنچی ہیں اور بہت سمپل انگریڈنٹس کے ساتھ یہ آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے آپ بچوں کے لئے یہ سنیک ضرور بنائیں وہ انشاءاللہ ضرور اس کو پسند کریں گے اور جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تو چلیے آج کی رزقی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلولیہ ہے میں نے بڑے سائز کے اس کو ہم اس طرح سے چھیلنے کے بعد پیلر سے سلائس کر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ والا پیلر نہیں ہے تو یہ جو سکرین پہ آپ کو سائیڈ پہ یہ جو سلائسر نظر آ رہا ہے یہ مارکٹ سے ایزی لی آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ ہم بہت ہی تین سلائسیز کریں گے اور جیسے ہی تمام چپس ریڈی ہو جائیں پوٹیٹو تو ہم ان کو چل واتر میں پانچ منٹ کے لیے دپ کر دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم ان کو ایک چلنی میں نکالیں گے اور دو سے تین واش ہم اس کو مزید کریں گے تاکہ پانی بلکل کلیر آجائے جب پانی اس کا ڈرین ہو جائے گا تو ہم اس کو کورٹن ٹاول پر یا پھر پیپر ٹاول پر رکھ کے ہم اس کو اچھی طرح سے خوش کر لیں گے اس کو خوش کرنا بہت ضروری ہے اگر اس میں نمی ہوگی تو یہ جو ہے مزید آلو پانی چھوڑیں گے کون فلو لیا ہے اس کے اوپر سپرنکل کر لیں گے اس طرح سے اور ساتھ ہی آپ اس کے اوپر جو سیکنڈ سلائس ہے اس کو بھی رکھ کے کورٹ کر سکتے ہیں اس کا ایک اس سے بھی زیادہ ایزی جو میتھڈ ہے وہ ہم آپ کو ابھی بتائیں گے لیکن یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو رول کریں گے اور تو پک کے ساتھ ہم اس کو فکس کر دیں گے یہ جتنے تھین سلائسز ہوں گے اتنے ایزی لی یہ رول ہو جائیں گے اور آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں یہاں پر میں آپ کو سیکنڈ میتھڈ بتا رہی ہوں ہم ایک بال میں جو ہم نے پوٹیٹو چپس ریڈی کیا تھے سلائس کر کے ان کو ڈالیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا کورن فلور ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ کورن فلور تھوڑا کم ہے تو آپ تھوڑا سا مزید اس کے اوپر سپرنگل کر سکتے ہیں اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے اور پھر اسی طرح سے ہم ان کو رول کریں گے اور توتپک کے ساتھ فکس کرتے جائیں گے تھوڑے جو چپٹی سائیڈ ہیں آلو کی وہ میں نے رکھی تھی تاکہ جو ہمارے رولز ہیں وہ تھوڑے لمبائی میں ہوں اور آپ یہ دیکھیں یہ بہت ایزی لیے فکس ہو جائیں گے اس طرح سے میں نے یہ سارے سیٹ کر لیا ہے اور ان کے اوپر کوٹنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کون فلور کی ٹھیک ہے اچھے حاصی ہے تو ابھی ہم اس کو فرائی کریں گے نیم گرم یہاں پر میں نے ویجٹیبل آئل لیا ہے اس کو میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پر گرم کر لیا اور جب یہ تھوڑا ابھی فل گرم نہیں تھا تو میں نے اس میں آلو شامل کر دیا ہے چپس اور اب ہم ان کو پہلے ہم ان کو تھوڑا میڈیم ہیٹ پر پکائیں گے اور اس کے بعد بہت ہی لو فلیم پر میں نے یہاں پر چھوٹا پین لیا ہے اگر آپ چاہیں تو بڑے سائز کی کڑائی بھی لے سکتے ہیں میرے پین کے مطابق یہ جو چپس ہیں اس کو مجھے ٹو سے ٹری ٹائم ان کو جو ہے وہ فرائی کرنا ہوگا یہاں پر جب دلائٹ سا کلر اس کا سائیڈ پر آنے لگے تو ہم اس کو نکال لیں گے کیونکہ اگر آپ اس کو مزید کلر آنے دیں گے تو یہ زیادہ ڈارک براؤنڈ ہو جائیں گے جس سے اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ بھی حراب ہو جائے گا ہی جیو ویورز ہمارے کرسپی ٹیٹو رول چپس ریڈی ہیں اب اس کے اندر سے تطویق کو ایزیز لی آپ جو ہے وہ ریموو کر لیں تھوڑا سا اس کو راؤنڈ گھمائیں اور ان کو نکال دے جائیں اور اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ مسالہ ایڈ کریں گے تھوڑا سے میں نے سبس دھنیا کٹا ہوا اس میں شامل کیا ہے آپ اس میں تھوڑا سا سبس دھنیا کٹا ہوا شامل کریں اور ساتھ ہی ہم اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے بہت زبردست سیز کے اوپر کوٹنگ ہو چکی ہے اور بہت زبردست سیز کی لک آئی ہے اور یہاں پر چپس ہم نے جو ہے وہ سرب کی ہے ٹوماتو کچپ کے ساتھ آپ چاہیں تو سمپل بھی اس کو سرب کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ بہت ہی کرسپی ہے یہاں پر اس کی جو ساؤنڈ ہے آپ وہ چیک کریں اور میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ یہ بچوں کو بہت ہی پسند آئے گا تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے تو اجازت دیجئے ہمیں ملتے ہیں اگلی ریسپی میں انشاءاللہ اللہ حافظ